اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستے میرے چینل میں خوش آمدیج یہ میرے پاس مایکرو کانٹرولر ہے پک سولہ ایف چھے سو اٹھائیس اے پک سکسٹین ایف سکسٹو ایٹ اے آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ اگر یہ مایکرو کانٹرولر آل ریڈی پروگرامڈ ہے تو اس سے کیسے ڈاٹا ریڈ کریں گے کیسے اس کو اریز کریں گے اور کیسے ہم نیا ڈاٹا اس میں کپی کریں گے اس کیلئے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کی یہ ساکٹ اوپن کر لیتا ہوں انلاک کر لیتا ہوں اور اس کی جو گائیڈ پن ہے اس کو اس طرح رکھیں گے کہ گائیڈ پن ہم نے اس طرح بٹھانی ہے کہ آخری پن نیچے آئے گی گائیڈ پن یہ جو ساکٹ ہے ہماری آئی سی ساکٹ کی اس طرح سے رکھیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ یہ پن آئے گی پن مارکنگ یہاں پر بتائی ہوئی ہے بارہ پن ہے آٹھ پن ہے چوبیس پن ہے بیالیس پن ہے آٹالیس پن ہے جو بھی ہے پن ون لیفٹ سائیڈ پہ آئے گی اس طرح لگائیں گے کہ آخری پن یہاں پر پہنچے گی اس طرح سے لگاتے ہوئے اس کو لاک کر دیں گے اس کا یہاں پر پاور بٹن ہے یہاں پر میں نے اس کی پاور کیبل اور یو ایس بی کیبل یہ کنیکٹ کر دی ہے اور یو ایس بی کیبل کمپیوٹر کی پورٹ میں یہاں پر میں نے یہ لگا دیا اس کو پاور آن کر دیں گے یہ پاور آن کیا کمپیوٹر نے آواز دے دی کہ جی میں نے ڈیٹیکٹ کر لیا اس کو میکس لوٹر سافٹ ویر ہے یہ والا اس کو ہم آن کر لیں گے اس نے بتا دیا کہ یہاں پر یہ فاؤنڈ یو ایس بی ڈیوائس چپ میکس ٹو چپ میکس ٹو اس نے دھونڈ لیا ہے اور یو ایس بی کنیکٹڈ ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈیوائس کے اندر جا کر سیلیکٹ کریں گے یہاں پر یہ مختلف آئیسیز ہیں تو ہم میکرو چپ میں یا ڈیریکٹلی اوپر جہاں فائنڈ والا ہے وہاں پر پک سکسٹین ایف سکس ٹو ایٹ اے یہاں پر چھے سو اٹھائیس ہے چھے سو اٹھائیس اے ہے ہم نے جو پورا نمبر ہے وہ لکھنا ہے تو چھے سو اٹھائیس اے اگر ہم چھے سو اٹھائیس لکھیں گے تو اس میں جو اس کا رائٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں آئیسی ڈیمیج ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اگر سکس ٹو ایٹ کریں گے یہ تین میلی سیکنڈ ہے اور اس کو دیکھیں گے تو یہ پانچ میلی سیکنڈ ہے تو ہم سکس ٹو ایٹ اے کریں گے اس کو اکی کر لیں گے یہاں پر یہ میسج آگیا ہے کہ مائکرو چپ سکس ٹو ایٹ سیلیکٹڈ اور کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو آلریڈی سورس کوڈ ہے وہ سیکیورٹی اس پہ لگی ہوئی ہے یعنی وہ سیکیورٹی کاپی رائٹ اس پہ لگا ہوئے ڈیوائیس ریڈ کریں گے ڈیوائیس ریڈ اس نے ڈیوائیس ریڈ کر لیا کچھ مائکرو کانٹرولوں ہوتے ہیں جس میں تھرڈ لیول سیکیورٹی لگی ہوتی ہے اس میں آپ ڈاٹا ریڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ ایڈوانسٹ ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا کچھ میں رائٹ پروٹیکشن ہوتی ہے کچھ میں ریڈ پروٹیکشن بھی ہوتی ہے رائٹ اور ریڈ دونوں جو رائٹ پروٹیکشن ہے تو اس کو آپ ایک ہی دفعہ رائٹ کریں گے لیکن جو ریڈ پروٹیکشن اگر کسی پہ انیبل ہے اس کا فیوز برن کر دیا ہے تو اس کو آپ ریڈ بھی نہیں کر سکیں گے لیکن جس کا آپ ڈاٹا ریڈ کر سکتے ہیں ریڈ کیا بفر میں جائیے اس کو ایڈٹ بفر کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈاٹا ہمارے پاس شو ہو رہا ہے ہر ایڈریس پہ لیفٹ سائٹ پہ ایڈریس ہے یہاں پر یہ ڈاٹا ہے اس کو ابھی آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بائنری فارمیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں ہیکس فارمیٹ میں ہے بائٹ ورڈ اور ڈبل ورڈ بتیس بیٹ میں آپ ڈاٹا دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کو ابھی سیو بھی کر سکتے ہیں کلوز کریے فائل سیو جو بھی ہماری فائل ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر پک سولہ ایف چھے سو اٹھائیس اے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اس کو میں نے سیو کیا یہ ہماری فائل سیو ہو گئی اس سے ڈاٹا میں نے کمپیوٹر میں سیو کر دیا اگر آپ کے پاس ایسا مایکرو کنٹرولر ہے اس کے آپ کافی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کافی کر لیں ابھی اس کو میں کرتا ہوں بلینک اس کو جو ڈاٹا اس کے اندر ہے اس کو اریز کر دیتا ہوں ڈیوائیس اریز اریز وارے بٹن کے کلک کروں گا اس نے ڈاٹا اریز کر دیا پوائنٹ ٹو تھری سیکنڈ لگے اریز کر دیا اس کو بھی بلینک چیک کر لیتے ہیں تو بلینک چیک اوکے ہے اگر اس میں ڈاٹا موجود ہوگا تو اس وقت یہ بلینک چیک اوکے نہیں آئے گا ابھی میرے پاس یہ ایک بلکل نیا مایکرو کنٹرولر ہے بلینک ہے اس کے اندر میں نے رکھنا ہے اور کافی میں نے کرنی ہے کمپیوٹر سے سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ ڈیوائیس کو جا کے بلینک چیک کر لوں گا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بلینک ہے اگر نہیں ہے تو اس کو اریز کر لیں گے فائل میں جائیں گے اس کو لوڈ کریں گے لوڈ کر کے یہ میں نے جو ابھی فائل کی تھی پک سولہ ایف چھے سوٹھائیس پانچ اپریل والی تو اس کو اوپن کر لوں گا اس نے کہا جی فائل لوڈ سکسس بفر چیک سب اس کا ون ای فیفٹی ون ایچ ہے اس کو ابھی کیا کریں گے ڈیوائیس میں جا کے اس میں دو تین طریقے ہیں ایک تو ہم اس کو مینولی ویڈ کریں گے اور دوسرا ہے آٹو پہ کر دیں آٹو میں کر دیں گے تو یہ پہلے والے ڈاٹے کو اریز کرے گا اور بلینک چیک کرے گا سارے آپشن لگائے گا آپشن لگانے کے بعد اس کو برل کر دے گا یہ دیکھیں ابھی یہ پروگرام کر رہا ہے بیزی لائٹ یہاں پر آن ہے جب تک یہ بیزی لائٹ آن ہو تو آپ اس کو اوپن نہیں کریں گے اب یہ گوڈ ہو گیا اور یہ آف ہو گیا اس کا مطلب ہے اس نے فنکشن پورا کر دیا اور یہاں پر بھی سارا کام اس کا مکمل ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم میکرو کنٹرولر کی کاپی کر سکتے ہیں اس کو آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں ڈیوائیس پروگرام اگر میں کرنا چاہوں گا ابھی تو یہ بتا دے گا کہ یہ آلڈیڈی اس چیندر پروگرام ہے یہ ہے مینول کا بلینک چیک ایرر ہے تو یہاں پر ڈاٹا موجود ہے اس لیے یہ کپی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آٹھوں کا بٹن کرس کرے گے بلینک چیک کرے گا اگر اس میں ڈاٹا ہوگا تو اریز کرے گا اریز کرنے کے بعد اس کو پروگرام کرے گا پروگرام کر کے کمپیوٹر والی فائل کے ساتھ میچ کرے گا اور آپ کو یہ ریڈی کر کے دے دے گا کہ یہ آئی سیے بھی ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کی دیئے سوال ہوتا کمپ میں لکھیں اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ